ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نبی پاک نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی لینے بھیجا لیکن حضرت عثمان ابن طلح خانہ کعبہ کی چابی دینے سے ہچکچا رہے تھے خیر حضرت علی نے ان سے چابی لے لی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا نبی پاک خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور آپ نے یہاں نماز ادا کی لیکن دوستو اسی وقت جبریل علیہ السلام نبی پاک کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوئے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چابی جس سے لی ہے اسی کو واپس کر دی جائے اور بس وحی نازل ہوتے ہی ہمارے پیارے نبی پاک نے حضرت علی کو خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان ابن طلحہ کو واپس کرنے کا حکم دیا دوستو حضرت عثمان ابن طلحہ کو جب خانہ کعبہ کی چابی واپس ملی تو یہ حیران رہ گئے حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ چابی واپس کر دی جائے دوستو حضرت عثمان ابن طلحہ اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ نبی پاک نے تو مکہ فتح کر لیا ہے لیکن پھر بھی وہ خانہ کعبہ کی چابی ان کو واپس کر رہے ہیں اور اسی واقعے سے متاثر ہو کر حضرت عثمان ابن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا دوستو اس وقت ہمارے پیارے نبی پاک نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی اگر کسی ظالم حکمران نے زبردستی یہ چابی نہ چھینی اور بلکل ایسا ہی ہوا آج بھی خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے ان بزرگ کا نام شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی ہے ان کو شیخ صالح الشیبہ بھی کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چابی انہی کے پاس ہوتی ہے یہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سو آٹھویں ڈیسنڈنٹ ہے شیخ صالح اپنے خاندان کے سیونٹی سیونٹھ میمبر ہے جن کو یہ مبارک ذمہ داری ملی ہے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے پاس اسلامک سٹیڈیز کی ڈگری موجود ہے اس سے پہلے یہ ایک یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکے ہیں ان کے پاس نہ صرف خانہ کعبہ کی چابیاں موجود ہیں بلکہ خانہ کعبہ میں صفائی کرنا یہاں مہمانوں کو ریسیف کرنا خانہ کعبہ کے غلاف کا دھیان رکھنا ان سب کاموں میں بھی ان کی فیملی پیش پیش رہتی ہے مکہ کے امیر ان سے اور ان کی فیملی سے ان سب کاموں کے لیے ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی چابیوں کی شیپ میں بھی تبدیلی آئی ہے یہ چابی تقریباً 35 سنٹی میٹرز لمبی ہوتی ہے آج خانہ کعبہ کا لاک اور چابی 18 کیرٹ سونے سے بنی ہوئی ہیں دوستو شیخ سالے کی فیملی سے کوئی بھی یہ چابی نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود نبی پاک نے ان کے خاندان کو یہ چابی دی تھی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی